بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حبیب اللہ ساریم اور ساریم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید اللہ تعالیٰ جب انسان کو نوازتا ہے تو انسان اسے سمجھتا ہے کہ اس کے خود کا کمال ہے اور بھول جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جوانی دیتا ہے حسن دیتا ہے زہانت دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی خود کی ملکیت ہے ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے زہانت سے بہت زیادہ نوازا ہوا تھا اور اس کو اپنی زہانت پر بڑا مان بھی تھا وہ اتنا ذہین تھا کہ وہ اپنے آپ کو آزماتا اور زہانت کے دھنورے پیٹتا پھرتا تھا وہ نوجوان ایک بزرگ لی کے پاس چلا گیا اور اس نے اس سے کہا کہ بزرگ میں کچھ بننا چاہتا ہوں میرے پاس عالی دماغ ہے میرے پاس عالی صلاحیتیں ہیں میں کیوں نہ شہرت کے عالی مقام پہ پہنچ جاؤں اور میں طاقت بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں دولت مند بھی بننا چاہتا ہوں اس نے نوجوان کی طرف توجہ نہیں دی اور اس کو بے توجہ ہی سے ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے برابر پوچھتا جا رہا تھا جب وہ نوجوان نہ مانا تو اس بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر آپ بہت زیادہ مشہور ہو جاؤ گے عالی شہرت حاصل کر لوگے تو یہ آپ کے لیے حسد کا باعث ہوگا لوگ آپ کے ساتھ حسد کرنے لگیں گے اور اگر آپ طاقتور بن جاؤ گے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے اور اگر آپ دولت مند بن جاؤ گے تو لوگ آپ کی دولت کو چھیننے کے در پہ ہوں گے وہ حیران بھی ہوا اور اس نے اس فلسفی سے کہا آخر ان باتوں کا ان سے کیا تعلق ہے جب ایک انسان مشہور ہوتا ہے شہرت حاصل کرتا ہے تو وہ مجھ سے حسد کیوں کرے گا جب میں طاقتور بن جاؤں گا تو لوگ مجھ سے کیوں نفرت کریں گے اور جب میں دولت حاصل کر لوں گا تو لوگ مجھ سے دولت چھیننے کی کوشش کیوں کریں گے اس نے کہا دیکھو بیٹے جب انسان کے پاس شہرت ملتی ہے انسان کو عالی مقام ملتا ہے تو لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو ہی جایا کرتا ہے جب انسان کو طاقت ملتی ہے تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو لوٹا اسی کو جاتا ہے جس کے پاس کوئی دولت ہو خالی گھروں کو کوئی نہیں لوٹتا اس نوجوان نے کہا کہ جب اس کا یہی حل ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جبکہ مجھے یہ چیزیں چاہیے بھی میں یہ چیزیں حاصل بھی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ بیٹے اگر آپ یہ حاصل ہی کرنا چاہتے ہو اور آپ کو اگر کوئی عالی شہرت مل جائے یا آپ شہرت کی بلندیوں پہ جا پہنچو تو آپ بردبار اور حلیم بن جاؤ آپ نرم مزاج بن جاؤ یعنی کہ آپ کے اندر برداشت بھی آ جانی چاہیے تو پھر عالی شہرت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور اگر آپ کو طاقت مل جائے تو پھر اپنے اندر نرم مزاجی آجزی اور شریف نفسی پیدا کر لو کیونکہ طاقت کا بھی یہ خاصہ رہا ہے کہ طاقت آنے کے بعد جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ دوسرے کو دباتا ہی ہے اور اگر آپ کے پاس دولت آ جائے تو پھر وہ آپ کو چھیننے سے اس وقت اسے بچا سکتے ہو جب آپ صحیح بن جاؤ کیونکہ جیسے ہی دولت آتی ہے انسان کا دل کینے سے بھرنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان سکھی بن جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی جی ہاں بلکل یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ انسان شورت میں آکے بلکل بھول جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برداشت بھی یا کوئی برداشت بھی ہونی چاہیے یا اس کے اندر تحمل بھی ہونا چاہیے اگر طاقت آ جاتی ہے تو وہ طاقت کے زور پر دوسرے کو دوانے کی کوشش بھی کرتا ہے یہ بھی اس کا فطری جذبہ ہے اور اسی فطری جذبے کے رد عمل میں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور جس کے پاس جس نے دولت ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چور اور ڈاکوس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور اس نے اس کو گرے سے باندھنے کی کوشش کی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے جب ہمارے پاس شہرت ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف ہمارا کمال ہے ہم بجائے آجزی کے اور ہم مگرور ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس طاقت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے گریب کی ہے یہ طاقت اور یہ میری حصول کردہ ہے اور اسی طاقت کے بلبوتے پر ہم انڈر دی ٹو لانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے افراد کو اور جب انسان کو دولت ملتی ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو لوٹ لیا جائے گا یا اس کے گھر میں لوگ گھات لگانے کی فکر میں ہوں گے تو اگر چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں اگر ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے اپنے آپ کو چانچے اپنے آپ کو انسان پرکھے تو پھر یہ چیزیں نعمت بھی ہیں یہ چیزیں لوگوں کے کام بھی آج آ سکتی ہیں اور اس طریقے کی بہت ساری مثال ہمارے پاس سوسائٹی کے اندر اس دنیا کے اندر موجود ہیں جس کے پاس یہ تینوں چیزیں آئیں یا ان میں سے کوئی بھی چیز آئیں اور انہوں نے اس رویے کو اپنایا اور ایک عالی مقام بھی حاصل کیا کوئی نعمت بری نہیں ہوتی یہ اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے یہ ہم لوگ ہیں جو اس کا استعمال غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یہ ہم لوگ ہیں جو غرور میں مقتلا ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارا کمال ہمارا ہے یہ ہم ہی لوگ ہیں جو تھوڑا سا مرتبہ اور دا طاقت آ جانے کے بعد دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں اگر ان میں سے کسی چیز کی آپ کو خواہش ہے اور اللہ تعالی یہ نعمت آپ کو دے بھی دے تو پھر آپ سے یہ گزارش ہے کہ پھر ان تینوں چیزوں کو آپ اپنا سکتے ہیں شہرت کے ساتھ آپ بردباری کو اپنا سکتے ہیں طاقت کے ساتھ آپ نرم مزاجی کو اپنا سکتے ہیں اور دولت کے ساتھ آپ صحیح ادھر بن جائیں تو پھر یہ نعمت ہیں اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں السلام علیکم